صلاة خیر اسلام علیکم میں ہوں علی رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نولیج دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور برابر میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے ناظرین اکرام حضرت خالد بن بلید رضی اللہ عنہ جن کا نام جنگی میدانوں میں ایک ماہانی ادھر عظیم سپاہ سارار میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگی موطابن نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحوہ اکرام کو ربانہ کیا یہ جنگ آٹھ ہجری کو ہی جس میں مسلمانوں کی تعداد کل تین ہزار تھی جبکہ ہر قلقے سپاہیوں کی تعداد ایک لاکھ تھی اور یہ سارے زنگ کے باقیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کر سنا رہے ہیں جبکہ یہ جنگ ملک شام میں ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اسلام کا جنڈہ حضرت زید نے پکڑ لیا ہے پھر فرمایا ان کو بھی شہید کر دیا گیا پھر فرمایا عبداللہ بن رباحہ نے پکڑا ہے پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دیا گئے حضور یہ بیان کرتے جا رہے تھے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اسلام کا جنڈہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن بلید نے پکڑ لیا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی ہے اور اسی موقع پر آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب بھی عطا فرمایا گیا اور آپ نے کافروں پر اس جنگ میں آٹھ تلواریں توڑی تھیں جو کہ عرب میں ایک بہادری کی علامت تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن بلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کمان مسلمانوں کے لشکر مختلف ممالک میں فتوحات اسلامی کے ڈنکے بجا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی فتح و نسرت کے پرچم اٹھا رہے تھے اسی سلسلے میں شہر حرا کے باغیوں کی شرارت اور اہد شکنی کی خبر پا کر خالد بن بلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر حرا کا رخ گیا مجاہد اسلام کی خبر سنتے ہی اہل حرا اپنے قلوں میں جا کر چھپ گئے خالد بن بلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب قلوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کئی شب و روز تک قلوں کو گھیرے میں رکھا اور لڑائی اس لیے نہ چھیڑی کہ شاید یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں لیکن جب ان کی طرف سے کوئی تحریک نہ دیکھی تو خالد بن بلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر کے شہر پر قبضہ کر لیا قبضہ کرنے کے بعد عمرو بن مسیح جو کہ ایک نہائیت بڑا شخص تھا اپنے قلے سے باہر آیا مسلمانوں نے اسے حضرت خالد بن بلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا حضرت خالد بن بلید نے عمرو بن مسیح کے طرف توجہ فرمائی اور دریافت کیا کہ تمہاری عمر کتنی ہے عمرو نے جباب دیا سیکڑو برز گولے کے ساتھ جو خادم تھا اس کے پاس ایک زہر کی پڑیا نکلی اس پر حضرت خالد نے پوچھا کہ زہر اپنے ساتھ کیوں لائے ہو اس نے جباب دیا کہ اس خیال سے کہ اگر تم نے میری قوم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو میں اسے کھا کر مر جاؤں اور اپنی قوم کی زلت و طبائی نہ دیکھ سکوں خالد بن بلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑیا سے زہر نکال کر اپنی ہتیلی پر رکھا اور اس سے کہا کہ بے موت کوئی نہیں مرتا اگر موت کا وقت نہ آیا ہو تو زہر بھی کچھ اثر نہیں کر سکتا یہ کہہ کر حضرت خالد بن بلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر وہ زہر کھا لیا اس بولے نے خدا پر اعتماد کا یہ منظر دیکھا تو بہت حیران ہوا عمرو بن مسیح کے زمان سے یہ کلمہ بے اختیار نکل پڑا کہ جب تک تمہاری شان کا ایک شخص بھی تم میں موجود ہے تم اپنے مقصد میں ناکام نہیں رہ سکتے ناظرین مہترم صدیق اپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ اسلامی لشکر کے سپاہ سالاری کے فرائز انجام دیتے رہے مارکہ ایماموں میں آپ نے صرف تیرہ ہزار فوجیوں کے ساتھ مسلم ایمین قضاق کی لاکھوں کی فوج کو شکست دی حضرت خالد بن بلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ جب آپ بسر علالت پہ تھے تو آپ نے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ میں نے بے شمار جنگوں میں حصہ لیا کئی بار اپنے آپ کو ایسی خطرات میں ڈالا کہ جان بچانا مشکل نظر آتا تھا لیکن شہادت کی تمنا پوری نہ ہو سکی میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تلوار تیر یا نیزی کے زخم کا نشان نہ ہو اور ساری زندگی حضرت خالد بن بلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عارض رہی کہ میں بھی رائے خدا میں شہید ہو جاؤں یعنی اللہ کے تلوار کا لقب عطا فرمایا ہے اور اللہ کے تلوار کو کون تو سکتا ہے خالد بن بلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ اہد سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنی جنگیں لڑی ان کی تعداد کے تالس ہے اور ان جنگوں میں سے آپ نے ایک بھی جنگ نہیں آری حضرت خالد بن بلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام فتح کیا حمس کو اپنا مسکر منعیا اور اسی شہر میں آپ نے ایک قسمی ہجری میں انتقال فرمایا آپ کے وفات کی خبر جب شام سے مدینہ پہنچی تو مدینہ میں گوھرہ مچ گیا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر سنی تو آپ بھی رونے لگے اور اہل مدینہ سے فرمایا کہ اس خبر پر جو آنکھ رونا چاہتی ہے آج رولے یہ خالد بن بلید جیسے لوگوں پر رونے کا موقع پھر نہیں ملے گا حضرت خالد بن بلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا تو صحابے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو روئی رہی تھی ان کا گھوڑا جس پر سوار ہو کر آپ نے تمام جنگ لڑی اس کی آنکھیں بھی عشق بار تھی ناظرین محترم ایک جانور کا اپنے سپا سالار اپنے مالک کی جدائی میں آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کا منظر سب نے دیکھا اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان نسلوں کو مسلم سپا سالاروں کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ بزائی کیجئے گا اور مزید ویڈیو پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا رشداروں اور گردنبا کے تمام لوگ کا بہت خیال لکھئے گا جب تک کے لئے اللہ حافظ